بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ایسے پر بنائی ہے کیونکہ کافی لوگ ایسے کے ٹوپک پوچھ رہے تھے کہ ایسے کے بارے بتائے کون سے ایسے آ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ ٹوپ فیپٹین ایسے شیئر کی ہیں جو لاسٹ کافی ویکنسیز میں پوچھے گئے ہیں جو کافی بار آ چکے ہیں پہلے بھی تو آپ ان ٹوپک کو لازمی دیکھ لینا ہو سکتے ہیں ان میں سے پھر کوئی ریپیٹ ہو جائے پھر ویڈیو کے اینڈ میں میں بتاؤں گا آپ نے کتنے لفظ کے لکھنا ہے اور کس طرح اس کو بنا کر لکھنا ہے ریٹنگ ایسے کرنی ہے وہ پھر میں ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا پہلے آپ جو پندرہ ٹوپک ایسے کے وہ آپ دیکھ لیں دوستو پہلے ایسے جو میں نے ٹوپ ٹوپٹین میں رکھا ہے وہ ہے سیلف انٹرودکشن یا تیل می آباؤوٹ یورسلف ان دونوں میں سے کوئی بھی آتا ہے تو آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے اس پر میں نے ایسے بنایا ہویا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ لینا کہ کس طرح آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے دوسرا جو ایسے ہے وہ ہے اوار نیشنل ہیرو یا پھر قائد آزم اگر لکھا ہوا آتا ہے کہ اوار نیشنل ہیرو پر ایسے لکھیں تو آپ اس پر قائد آزم پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر قائد آزم آتا ہے تو آپ دریک قائد آزم پہ لکھیں تیسے نمبر پہ جو ایسے ہیں وہ ہے داگریٹ پوئیڈ یا پھر علامہ اقبال اگر داگریٹ پوئیڈ پہ آتا ہے تو آپ تب بھی علامہ اقبال کے بارے میں لکھیں اور یا پھر علامہ اقبال کا آتا ہے تو دریک علامہ اقبال کا لکھیں چوتھے نمبر پہ جو ایسے ہیں وہ کرکٹ ہے اور یا پھر پی ایسل دونوں میں سے کوئی بھی ٹوپک آتا ہے تو آپ کرکٹ پر لکھیں اس پہ پھر ایت کر دینا پیチل کا ایسہ نمبر فائف اسی ہالی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اگر مائ پہوریٹ پرسنلٹی پر آتا ہے تب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر لکھ سکتے ہیں ایسے نمبر سکس ہے کراچی سٹی ہایف والو علیہ وآلہ وسلم اگر مائی ڑھائی بر آتا ہے تب بھی آپ کرچی سیٹی لگ سکتے ہیں جو لگ کرچی سے ریلیٹیڈ ہے ایسا نمبر سیون ہے مائی ایم ان لائف یا پھر why you want to join police اگر why you want to join police آتا ہے تو آپ اس پہ police کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کیوں جو ان کرنا چاہتے ہیں اگر میں ایم ان لائف پہ آتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کچھ ایم ہیں وہ police officer بننا ہے تو یہی میں سجیشن دوں گا میں ایم ان لائف پہ پولیس officer لکھے میں میں پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں تو آپ کی اس طرح دونوں ٹوپک کور ہو جائیں گے ایسے نمبر ایٹ ہے اور کنٹری یا مای کنٹری یا پھر پاکستان اگر کوئی بھی ٹوپک آتا ہے تو آپ پاکستان کے بارے میں لکھیں اس میں بتائیں کتنے شہر ہیں گونسا کیپیٹیل ہے کس طرح آزاد ہوا جو جو آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں ایسے نمبر نائن ہے مونجو دوڑو یا پھر آویزٹ ہوا ہسٹوریکل پلیس دونوں میں سے آپ اگر ہسٹوریکل پلیس آتے ہیں تب بھی آپ مونجو دوڑو پر لکھ سکتے ہیں ایسے نمبر ٹین ہے سندھ پولیس اس پر بھی ایسے آتا ہے اس پر بھی تیاری آپ کر کے جانا ایسے نمبر ٹیلیون ہے مائی بیس فرینڈ تو آپ اپنی کسی بھی دوست کے بارے میں اس پر لکھ دیں ایسے نمبر ٹویلپ ہے مائی فیبریٹ ٹیچر تو آپ جو بھی فیبریٹ ٹیچر اس پر آپ لکھتے ہیں ایسے نمبر ٹھارٹین ہے ایجوگیشن تو آپ ایجوگیشن پر جو آپ جانتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں ایسے نمبر ٹھارٹین ہے شاہ عبداللطیف بیٹائی تو آپ اس پر بھی اینا تھوڑا یاد کر لینا ایسے نمبر ٹھرٹین ہے سچل سرمست تو آپ اس پر بھی دیکھ لینا تو دوستو یہ تھے پندرہ ٹوپک جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیے آپ لوگ اس کی تیاری کر لینا ایسے آپ کس طرح لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر قائد عظم پر اگر ایسے آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے قائد عظم کی بلیک پین سے ہیڈنگ ڈالنی اوپر انڈرلائن کرنا اس کو اس کے بعد پہلا پیرا گراف جو ہوگا آپ انٹروڈکشن کا دیں گے کہ قائد عظم کہاں پیدا ہوئے کتنی تعلیم تھی یہ وہ جو پہلا پیرا گراف ہوگا آپ نے پیرا گراف باعث لکھنا ہے تین پیرا گراف بنانے آپ نے پیرا گراف پیرا گراف میں آپ نے لکھنا ہے قائد عظم کے بارے میں ان کہاں پیدا ہوئے کیا کونسی ڈیٹ تھی ڈیٹ اوپر کونسے شہر میں پیدا ہوئے یا کتنی تعلیم تھی اس کے بعد آپ سیکنڈ پیرا گراف میں قائد عظم نے جو ملک کے لیے کیا جو قائد عظم کی خدمات ملک کے لیے اور قائد عظم کی جو قوٹشن جو ہوتی ہیں جو ان کے کال ہیں وہ لکھے ہیں اگر کال آپ کو یاد ہیں تو وہ انوٹیڈ کاماس میں لکھنا لکھنا ہے وہ لازمی لکھنا ان کے ان سے بہت افیکٹ کر پڑتا ہے آپ کا ایسے پر تو وہ اچھے لگتے ہیں وہ لازمی لکھنا لازٹ پیرا گراف میں آپ نے اپنی کونکلوجن دینی ہے آپ نے بتانا ہے کہ کیا عظم آپ کی نظر میں کیسے تھے انہوں نے کیا خدمات کی اور کیا کرنا چاہیے تھا مطلب ان کے بارے میں جو کہہ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کوئی بھی ٹوپک آپ کو ایسے ملے تو آپ نے ان کو ایسے کو پیرا گراف بنا کر لکھنا ہے پیرا گراف سے زیادہ خوبصورتی آتی ہے پہلے پیرا گراف میں ہمیشہ انٹروڈکشن دینا ہے آپ نے تو پیرا گراف بنا کر لکھیں گے زیادہ اچھا رہے گا ایسے جو آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ کم سے کم سو ورڈز کا لکھنا ہے سو سے کم نہ ہوں سو سے زیادہ ایک سو دس اور ایک سو پیس تک لازمی لکھنا آپ نے اس کے علاوہ میں نے جتنے بھی آپ کو ٹاپکس بتائیں ایسے کہ وہ اردو میں بھی آ سکتے ہیں تو آپ انگلیس اردو دونوں میں نظر ماننا آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک نظر مان لیں آپ اپنی طرف سے اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے جو لفظ ہوں گے وہ صحیح ہونے چاہیے مطلب date of birth ہو گئی کہاں پیدا ہوئے مطلب جو بھی آپ لکھیں گے ان کے بارے وہ صحیح ہونے چاہیے باقی آپ اپنی طرف سے لک ہوں اس کوئی ایشو نہیں ہوتا بلکل سیم ورڈنگ پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو جتنے بھی ایسے کے ٹوپکس بتائیں یہ لاسٹ پیپروں میں آ چکے ہیں تو ان پیپر میں ابھی جو پیپر ہونے ابھی جو انٹرویو ہونے آپ لوگ کا اس میں کون سا ایسے آئے گا کسی کو بھی نہیں بتا سب اپنے گیس بتاتے ہیں تو آپ لوگ ہر ایسے کی تیاری ہر ایسے کو نظر مار کے جانا کوئی بھی آ سکتے وہاں اللہ پاک آپ لوگ کو کامیاب کرے اپنا خیال رکھنا الل اللہ حافظ